امید ہے سب خیرے سے ہوں گے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں مشہور ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو دیفرنٹ سوسائیٹیز میں آپ کو دیفرنٹ قسم کے جو تریڈیشنل ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کی پی کے میں دیکھ لیں اگر آپ پنجاب جائیں بلوچستان جائیں گلگت بلتستان جائیں آزاد کشمیر جائیں تو آپ کو دیفرنٹ قسم کی چیزیں ملیں گی لوگوں کی جو تہذیبی ہے جو روایات ہے اور جو وہ بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور چونکہ پاکستان کے اندر جو قدیم تہذیبی تھی وہ بھی یہاں پر گزری ہے جو بودھس سیولیزیشن تھی جو میار سیولیزیشن تھی پاکستان کے اندر جو دنیا کے چار قدیم سیولیزیشن تھی بہت پرانے دنیا کے اندر جو چار تھی تو ان میں سے ایک سیولیزیشن پاکستان میں پاپولیٹرٹ تھے سن کے اندر مہنجو دارو اور ہراپا میں انڈیس ویلی سیولیزیشن تو اسی وجہ سے یہاں پر جو آرکیولیجس سائٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ آپ کو جو سٹیچو ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گی دیکھنے کو فرنڈ جہاں تک اور بھی بہت سارے مشہور چیزیں ہیں پاکستان میں اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ملیں گی لیکن آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر جو ہماری ڈراما سے ہم ٹی وی ڈراما سے باقی جتنے چینلز پر ڈرامے ہوتے رہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس طرح کرتے ہیں پروڈیوز اس طرح کرتے ہیں ان ڈراموس کو کہ وہ اس طرح ساؤنڈ ڈالتے ہیں اور اس طرح ڈیلاکس ہوتے ہیں ان کے مدم مدم ڈیلاکس ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنی طرف انٹریک کرتے ہیں فرنس تقریباً دو سال ہو چکے ہیں کہ میں نے پاکستانی ڈراما دیکھنا کمپلیٹلی چوڑ دیا ہے دو سال ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ڈرامی دیکھتا تھا پہلے لیکن پھر جب میں نے ریالائز کیا کہ ان ڈراموس کا کوئی کنکلوجن ہی نہیں ہے کوئی کنکلوجن نہیں ہے آل ڈراما سے سیم سٹوریز کس طرح سیم سٹوریز ہیں سٹوریز کیا ہوتی ہے پاکستانی ڈراموس کی انیشلی جو اپیسوڈز ہوتے ہیں تقریباً فائف ون اپیسوڈ سے لے کر فائف اپیسوڈ تک ایک لڑکی ہوتی اور ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ پھر ایک دوسری پا پرسن کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے تقریباً آٹھ دس اپیسوڈ میں اس کے بعد پھر جو ہماری جو روزمارہ زندگی کے جگڑے ہوتے ہیں جو ہزبن وائف کے درمیان یا ساس اور بہو کے درمیان وہ سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں ایک پوائنٹ میں ایک اور آپ کو بتانا چاہوں گا جو ساس بہو کے درمیان جو لڑائی ہے تو یہ ایک نیچر ہے یہ ایک فیکٹ ہے کس طرح یہ آپ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں فرنڈز دیکھیں ماں اور بیٹے کا رشتہ اس طرح ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک جو ہے اس کی دیکھ بائل کرتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے کانا کس طرح کاؤگی یہ سکاتی ہے کپڑے کس طرح پہنوگی یہ سکاتی ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ماں ایک ٹیچر ہوتی ہے بیٹے کے گئے بیس سال پچی سال بعد جب ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے میں بہو کی بات کر رہا ہوں تو پھر ماں جو ہے وہ جو ہم انگلیش میں کہتے ہیں جیلیسی تو وہ جیلیسی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا میرے ساتھ اپتا تھا بیٹا تھا اور جس طرح وہ پہلے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا اب اس طرح وہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر کچھ جیلیسی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ جو لڑائی جگری اور چوبے کام آن پر وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لڑائی ہوتی ہے ہماری قروں کے اندر جگری کے لڑائی ہوئی ہے یہ باہر باہر دیکھاتے ہیں باہر باہر دیکھاتے ہیں اور وہ آپ اب��터 بتا ہے کہ جو جوان prostu ہے شرم ہیں بھولے ہیں چوٹے بچے کی gur geometric düivamente وغ آپ لڑو گے ان کے ساتھ بھو کے ساتھ کس طرح لڑو گے اور کون سے آپ ہر بے استعمال کرو گی اسے باہر نکالو گی اور پھر ڈرامے میں تقریباً پندرہ اپیسوڈ یا چودہ اپیسوڈ تک انہیں طلاق بھی ہو جاتی ہے بی بی کو پھر وہ طلاق بیٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ طلاق پر دیتا ہے پھر آئیست آئیستہ ڈرامے میں آخر میں یا تو وہ دونوں دوبارہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یا پھر جو ہے وہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس ٹوری سے ہمیں کیا کنگیوشن میرا ٹی کے بندہ ایک ڈراما جو ہے وہ پروڈیوز کرے کہ اس طرح یہ چیزیں اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں آپ ہر ڈرامے میں اگر آپ دیکھ لیں ہر ڈرامے میں کچھ ڈرامے سے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں یوسفل ہوتے ہیں جو ہے ریسنٹلی اس پی آر کا ایک ڈراما تھا اہت وفا بہت اچھا ڈراما تھا اس کے اندر بہت سارے جو ہے اس کے جو جو کنکلوشن تھا ڈرامے کا وہ بہت اچھا تھا اور میں نے خود بھی وہ ڈراما دیکھا تھا لیکن نائٹی ایٹ نائٹی فائف پرسن جو ہمارے ڈرامے ہیں تو وہ اس پر ڈیبینڈ ہے کہ آپ کس طرح ساز بہو اور بہو کے ساتھ کس طرح آپ لڑائی کس طرح آپ کروگے آپ ساز کے ساتھ کس طرح لڑائی کروگے آپ ہزبنڈ اور بیوی کے در میں کس طرح لڑائی ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کو وہ دیکھاتے ہیں اچھا سیکنڈی ٹائم ویسٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائم جو ہم سپینڈ کرتے ہیں ڈراما دیکھنے پر سارا دن ہم یوٹیوب پر آج کل کوئی ڈرامی ٹیوی پر جہا تھا نہیں دیکھتے ہیں جب وہ اس کی اینڈ ہوتے تو پھر وہ یوٹیوب پر جا کر وہ شروع کرتے ہیں وہ درامے کو سارا دن دیکھتے ہیں کیونکہ آج کل سب کے پاس اپنا موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے نیٹ آویلیبل ہے سب کے پاس 3G 4G جو ہے وہ آویلیبل ہے سب کے پاس تو ایک وہ ٹائم جو وہ اسے دینا چاہیے بیٹے کو اپنے گھر والوں کو تو وہ ٹائم جو ہے وہ سارا دن وہ درامے دیکھتے رہتے ہیں تو ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں اور اس کا بہت برا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تلاکی مسئلہ بڑھ رہے ہیں میں صرف ان ڈراموں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے تلاکی جو ریشو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں لیکن اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی جو ہماری لوگ ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اوپر خاص کر پتان سوسائٹی ہے ہمارے لئے اور وہ ہم چیزوں کو ایڈوب کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان راموس کے اندر وہ چیزیں ہم ایڈوب کرتے ہیں اتنی زندگی کے اندر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک موڈرن بندہ ہے اور موڈرن عورت ہے وہ جو چیز کر رہی ہیں وہ ٹیک کر رہی ہیں وہ ہم سے بیٹر ہے ایڈکیٹ ہے تو اس چیز کو وہ ہم ایڈوب کرتے ہیں اور جو ہماری تیزی بھی ہے جو ہماری کلچر ہے انہیں ہم پھر ایوائٹ کرتے ہیں تو اس کے بجائے اگر آپ فائدے کے لئے کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انگلیش سیزن دیکھا کریں بڑوں کے لئے اس سے آپ کو فید آیا ہوگا کہ آپ کی ایڈکیشن میں آپ کو فیدہ ہوگا اس سے آپ ٹیکنالوجیز سے اپ ڈیٹ رہیں گے کیونکہ انگلیش موویز اور انگلیش سیزن میں وہ اپنی جو ان کی جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں ان کی وہ نمائش کرتے ہیں اس سے جو بڑی چیز جو مجھے فیدہ ہوا انگلیش سیزن اور موویز سے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے جب وہ موویز دیکھاتے ہیں تو نیچے بوٹم میں وہ سب ٹائٹل ہی دیکھاتے ہیں تو اس سے آپ کی کیب لری بھی ایمپروف ہوگی آگے انگلیش بھی ایمپروف ہوگی اور آپ نے میرے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں گے انگلیش میں تقریبا میری سکسٹی پرسن جو سپیکنگ ہے انگلیش میری تو وہ میری ان سے ایمپروف ہوئی ہے تو ایسی چیزیں دیکھا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو جس سے آپ اپ ڈیٹ رہے سکے تو یہ ایک میرا کچھ ایک سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں اور آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس پر اپنا جو ہے وہ ریمارک دے کمنٹ میں اور that's it میں آپ کو فائدہ ہو جاتا دیکھا موسیقی